بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے صبح کا آقاس ہو چکا ہے ہرین جا چکی ہے سکول اس کو لنچ بنا کر میں نے دے دیا تھا اور پھر اس کو بھیجا پھر حسمن کو ڈیوٹی پہ بھیجا اور پھر میں اور حرم دونوں سو گئے تقریباً سوا دس بجے ہم لوگ دوبارہ اٹھے ہیں اور اب بن رہا ہے ناشتہ تو میں نے اپنے لئے آج بہت ہی سپیشل اور بڑے ہی تردد کے ساتھ ناشتہ بنایا ہے ایک دن پہلے کا میرے پاس بڑا تھا علومتر کا سالن اور وہ اتنا مزے کب بنا تھا اور ہے بھی میرا فیورٹ تو میں نے دل چاہ رہا تھا کہ میں جیسے پاکستان کی یادے میں تازہ کروں آج کہ سالن ہو ساتھ میں پراتھا ہو انڈا ہو اچار ہو اور گرما گرم چائے ہو تو بس پھر ناشتے کا جو مزہ ہے نا وہ دھوگنا تگنا ہو جائے گا تو بس پھر میں نے اپنے لئے ایک چھوٹے سے سائز کا پراتھا بنا لیا ہرم نے تو کانفلیکٹ کھائے تھے اس سے پہلے وہ بنانا کھا کر بیٹھ گئی تھی تو بس اس کے نے ملک پی لیا اور اس طرح اس کا تو ناشتہ ہو گیا کمپلیٹ میں نے اپنے لئے ایک پراتھا بنا لیا ساتھ میں میں نے کیا ہے ہاف رائے ایک اور اچار ہے علومتر کا سالن بنایا اور پھر میں نے چائے بنائی اور بس پھر میں نے ناشتہ کیا ہیوی صاحب ویسے تو میں ویکنڈز پہ ہی زیادہ جب ہزبن گھر ہوتے ہیں تو تب بھی میں پراتھا کھاتی ہوں بٹھ آج دل چارا تو تو پراتھا بنا لیا تو یہ تو تھی ناشتے کی اپ ڈیٹ دی فالوین دے ہزبن گھر آئے تھے تو میں نے ان سے کیمہ منگوایا مجھے فریش والا کیمہ لانکے دیں تو چیزیں ساری تیار ہیں یہ ہاف کے چیزیں تھوڑا سے زیادہ ہی کیمہ تھا ساتھ میں دو شملا مرچ ہیں فل سائز کی دو آلو ہیں اور باقی پیاز لیس اندرک ٹرماتر ہیں یہاں پر ہزبن جب گئے تھے کیمہ لینے تو وہ اپسی پہ میرے لئے لے کر آئے ہیں یہ ترکیش مٹھائی ہے بس میں سے کنفارم نہیں پتا یہ ترکیش ہے یا لیبنیز ہے بچ یہ ارابک بیسکلی مٹھائی ہے جس کو بکلا با بھولتے ہیں اور بہت مزے کی ہوتی ہے یہاں پر یہ شاپر میں جو ٹریش ڈالنے کے لئے خوکس میں نے لگائی ہوئی ہے ان پر میں نے شاپر ہینگ کر دیا ہے اور بس چیزیں ساری تیار کرنی ہے میں نے تو سوچا کہ کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میں مولنیم فائل ہے وہ لگا دیتی ہوں دو تین دن ہو گئے تھے اتار رہا ہوا تھا پہلے والا اور جو جو سٹکی والا میں نے لگایا تھا تو وہ میں نے اتار دیا تھا تو اب مجھے دوسرا چینج کرنا تھا تو بس میں جو ہے نا اپنے ڈیلے پن کی وجہ سے میں نیو والا لگانی پا رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آج مجھے یہ کام لازمی کرنا ہے تو کیونکہ ویسے بھی یہ جو فائل ہوتا ہے یہ آلوموز دو سے تین دن کے بعد تو چینج کرنا ہی پڑتا ہے تو اس لئے جو ہے میں سنگل لیئر میں ہی اس کو بس لگا دیتی ہوں جو برنرز کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کیوٹی بنا دی اور بس اس کو فکس کیا اوپر سے برنرز لگا دی ہے سٹینڈ رکھے اور یہ ہمارا کام ختم تو اب ہو چکی ہے کوکنگ سٹارٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کوکر چلا گیا ہے چولے پر اس میں پیاز پرائی ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ تو کیونکہ ٹائم کام تھا اور کھانا مجھے جلدی بنانا تھا تو میں اس لئے پریشر یوز کر رہی ہوں ویسے عام روٹین میں جو ہے وہ میں کی ماں ایز ایز ہی بناتی بنا پریشر کے پتی لے کے اندر بچ کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے مجھے جلدی کام سمیٹنا تھا دینر جلدی ریڈی کرنا تھا تو پھر مجھے پریشر میں ہی بنانا پڑا تو شملا میں میں ایک سائٹ پہ فرائی کر رہی ہوں دوسری سائٹ پہ چل رہی ہے سائلن کی تیاری کمپلیٹ ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی کیونکہ آلڈری میں شیئر کر چکی ہوں شملا مرچ اور کیمے کی بھی ریسپی ہے آلو شملا مرچ کی بھی ریسپی مل جائے گی تو آپ لوگ وہاں سے جو ہے کیمے کی دو تین ریسپی ہیں ان کے لنکس میں دالوں کی ڈسکرپشن میں تو وہاں سے لے رہے سکتے ہیں تو بس میں کیونکہ پہلے ڈالڈی شیئر کر چکی ہوں اس لئے میں ڈیٹیل ریسپی جو ہے یہاں پر نہیں دے رہی ہوں تو اس وقت تحریم کی چل رہی ہے قرآن پاک کی کلاس سارے چھے بجے اس کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً سوہ سات بجے وہ فارغ ہو جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے فارغ ہونے تک میں لنچ اور جو سارے دینر ہیں وہ تیار کر کے رکھوں لیکن جو ہے سم ٹائمز ٹائم اوپا نیچے ہو جاتا ہے آج کیونکہ تھا نہیں گھر میں کچھ بنانے کے لیے تو لیٹ آیا سامان اس وجہ سے تھوڑا سا میں تقریباً پہنے آٹھ ہو چکے تھے جس ٹائم پہ ہم نے دینر کیا ہے تو بس کبھی کبھی ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے روٹین ویسے تو ہماری جو روٹین ہے وہ سارے سات بجے تک ہو ہے کہ ہم دینر کر لیتے ہیں بٹ کبھی کسی وجہ سے اگر لیٹ بھی ہو جائے تو آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا تو پہلے کیا ہوتا تھا جب ہزبن کی اس سے پہلے جو ڈیوٹی تھی وہ چینج ہوتی تھی ٹائمیں کبھی مارننگ میں ہے کبھی ایوننگ میں اور کبھی نائٹ بھی ہو جاتی تھی تو ہماری روٹین جو ہے وہ فکس نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ حریم بھی سکول نہیں جا رہی تھی ڈیٹھ سال سے وہ بھی گھر تھی اس کی آن لائن کلاسز ہوتی تھی تو بس ایک یہ تھا کہ ہم ہزبن کی روٹین کے حساب سے چل رہی تھی لیکن اب الحمدللہ ہزبن کے ایک فکس ٹائمنگ ہو گئی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ وہ ساڑھے سات بجے نکلیں گے گھر سے اور ساڑھے پانچ سے چھے بجے کے درمیان میں وہ گھر آ جائیں گے تو اس لیے پھر اس حساب سے ہمارا ٹائم ٹیبل بہت اچھا سیٹ ہو ہو چکا ہے حریم بھی سکول جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی مینا اور حرم کا تو خیر کوئی خاص اتنا ٹائم ٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو ہم ذرا آگے پیچھے اپنے جو ہے لنچ اور بریک پاسٹ کو کر لیتے ہیں بٹ جو ڈینر ہے وہ ہم سب اکٹھے مل کے کرتے ہیں تو باقی جو ہزبن اور حریم کی روٹین ہے وہ تو فکسی ہی ہے تو خیر یہاں پر میں سالنگ بنا کر میں نے اس کو پریشر لگا دیا اور جب پریشر کمکلیٹ ہو جائے گا تو پر اینڈ پر میں ڈالوں گا اس میں سبس دھنیا فریش والا اور گرہ مسالہ ڈالوں گی اور کچھ ثابت میشے ڈال دوں گی روٹیاں جو ہے وہ میں ساتھ کے ساتھ بنا رہی ہوں یہاں پر جو ہے آٹا فریش والا تھا تو اس کو مجھے پہلے نکالنا یاد نہیں رہا سے پانچ دس منہ پہلے ہی میں نے نکال کر رکھا تھا تو خیر ڈینر ہمارا بن کر ہو چکا ہے تیار حریم بھی آ چکی اپنی کلاس لے کر اور بس اب برطن جو ہے وہ میں لگا دی ہیں ٹیبل پہ اب ہم کریں گے اپنا ڈینر اور یہ ہمارا زبردستہ مزیدار سالو کی میں کا سلن بن کر تیار ہو چکا ہے اب لازمی ریسپریز سے بنا کر دیکھئے گا انشاءاللہ تالہ سب کو بہت پسند آئے گا تو آپ نے اب کیا کام کرنا ہے کہ چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ٹائم لی آپ کو مل جائے ویڈیو لائک کیجئے اگر اچھی لگے تو اپنا لکھئے گا خیال پھر ملیں گے اللہ حافظ